بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدیر الہی کا ایک بڑا اہم پہلو جو احادیث نبویہ میں واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا شکاوت اور سعادت کے لحاظ سے یا برائی اور اچھائی کے لحاظ سے جو انجام ہونا ہے اس کے اپنے عمال کے نتیجے میں یہ بھی پہلے سے اللہ تبارک پتالہ کے علم میں ہے اور انسان کی زندگی کی جو تفصیل اس کی پوری حیات کا جو ریکارڈ پہلے سے اللہ نے ایک کتاب میں لکھ کے رکھا ہوا ہے اس میں یہ بات بھی درج ہے کہ فلان انسان کامیاب ہے فلان ناکام ہے فلان خوشبخت ہے اور فلان بدبخت ہے اور یہ جو کچھ اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے انسان کی زندگی میں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات میں واضح کی ان میں سے دو احادیث اس کا ہم مطالع کریں گے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی اور آپ تو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں اور آپ کو بھی سچ بات ہی بتائی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کوئی حق بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے تو چالیس دن تک اس کی تخلیق کامل ایک نطفے کی حالت میں ہوتا رہتا ہے ایک بون پر تخلیق کامل ہوتا رہتا ہے پھر اس کے بعد وہ اتنے عرصے تک وہ ایک خون کی پھٹکی کی قیفیت میں وہ ہوتا ہے اور اس پر تخلیق کامل جاری رہتا ہے پھر اس کے بعد وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے اور اتنے ہی دن وہ اس قیفیت میں رہتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں اور وہ چار چیزوں کی تفصیل لے کر آتا ہے اور وہ اس کے دفتر میں اس کے ریجسٹر میں وہ چیزیں درج کر دیتا ہے وہ فرشتہ یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کے عمل کیا ہوں گے یہ انسان اپنے زندگی میں کون سے عمل کرے گا وہ لکھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی یعنی کب اس کو موت آئے گی وہ اس کے ریجسٹر میں لکھ دیتا ہے اور وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کو رزق کتنا ملے گا اور وہ یہ درج کر دیتا ہے کہ انجام کے لحاظ سے آخری انجام کے لحاظ سے یہ شخص بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا یہ ساری چیزیں جب لکھتی جاتی ہیں اس کی فائل میں تو اس کے بعد اس کے جسم میں روح پھونکی جاتی ہے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں تم میں سے کوئی ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی اہل جنت والے عمل کر رہا ہو یہاں تک کہ اس کے اور اس کی موت کے درمیان ایک ذرا کا فاصلہ رہ جائے اور اتنے فاصلے پر آ کر جو اللہ کیا لکھا ہوا ہے وہ صادق آ جائے وہ غلبہ پا لے وہ سبقت لے لے اور وہ شخص مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کچھ وقت پہلے ایسا عمل کرے جو اس کو دوزخ کا مستحق بنا دے اور وہ دوزخ میں چل جائے اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی دوزخیوں والے عمل کرتا رہے ایسے عمل کرتا رہے جو اس کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں یہاں تک کہ جب اس کے اور اس کی موت کے درمیان اتنا سا فاصلہ رہ جائے ایک ذرا کا تو اللہ کا لکھا ہوا فاصلہ پر وہ شخص ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو اللہ نے اپنے علم کی روشنی میں جو اس کا انجام لکھا ہوا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی اچھی عمل کرتا رہا ہو لیکن انسان کو اذبائش تو موت تک ہے آخر وقت تک ہے اور موت سے پہلے وہ اس آزمائش میں اپنے کسی بدعملی کے نتیجے میں کامیاب ثابت نہ ہو اور موت سے پہلے کوئی ایسا عمل کر ڈالے کفر کا کوئی ایسا عمل کر ڈالے جس کی وجہ سے وہ جنت کے وجہ جہنم کا مستحق بن جائے اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی برے عمل کرتا رہا ہو کفر کے اور نافرمانی کے عمل کرتا رہا ہو لیکن موت سے کچھ پہلے وہ اس آزمائش میں صحیح فیصلہ کرنے کا اس کو موقع مل جائے اور وہ صحیح فیصلہ کر کے اہل ایمان کے زندگی میں داخل ہو جائے اور اس کو نجات مل جائے تو اصل جو چیز ہے جیسا کہ اگلی رواد جو ہم پڑھیں گے اس میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کی قسمت کا اور اس کی اچھے برے انجام کا فیصلہ اصل میں اس کی زندگی کی آخری حالت پر ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ساری زندگی انسانوں کو موقع دیتے ہیں لیکن فیصلہ آخری عمل پر ہوگا ہو سکتا ہے کوئی شخص ساری زندگی اچھی عمل کرتا رہے لیکن آخری وقت میں اس آزمائش میں پورا نہ اتر سکے اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی بری عمل کرتا رہے لیکن موت سے کچھ لمحے پہلے کچھ وقت پہلے وہ اس آزمائش میں صحیح فیصلہ کر لے اور نجات کا مستحق بن جائے دوسری روایت سحل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے آدمی ساری زندگی دوزخیوں والے عمل کرتا رہے حالانکہ وہ وہ اہل جنت میں سے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی اہل جنت والے عمل کرتا رہے حالانکہ حقیقت میں وہ ہو دوزخیوں میں سے اور یہ دونوں طرح کے لوگ اپنے زندگی کے بالکل آخری مرحلے میں وہ فیصلہ کرنے جس کے وہ اصل میں حق دار تھے اس لیے آمال کا مدار خاتمے پر ہے انسان نے اپنی موتی موت سے پہلے جس عمل پر اپنا خاتمہ کیا اس پر مدار ہے اور وہی اصل میں اللہ کی نزدیک معتبر ہے کہ مرنے سے پہلے آخری وقت تک یہ آدمی جسا آزمائش میں مبتلا تھا آخری وقت پہ اس نے اس آزمائش میں کیا فیصلہ کیا اگر اس وقت درست فیصلہ کر لیا اپنے لئے یہ صحیح راستہ منتخب کیا تو اللہ کی نظر میں نجات کا مستحق ہے اور اگر اس نے آخری وقت میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیا کوئی ایسی غلطی کر لی کہ وہ اس آزمائش میں نہ کام رہا تو اللہ کی نظر میں وہ دوزخ کا مستحق ہوگا اقول قولی حضا واستغفر اللہ علی و لکم ولی سائر المسلمین